ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے اگر وہ اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو اللہ کے رسول اللہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشا کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی اور پھر فرمایا جب نشا کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتاؤ کہ یہ نشا کرتا ہے اس کو بیٹھنے مت دو اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ اس کے لئے جگہ مت کشادہ کرو اس کو مت بیٹھنے دو بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشا کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت نازل فرمائے گا ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو نشا کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو ساتھ مت اٹھو لیکن یہ کونسی منزل ہے یہ آخری منزل ہے اب میں نشا کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا شوشل بائی کارٹ یہ آخری راست ہے ہمارے لئے لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لئے میرے بھائی مرے گا جلدی مرے گا سسک سسک کے مرے گا تباہ ہو کے مرے گا نشا پھےپڑے خراب کرے گا نشا کینسر میں مقتلع کرے گا نشا تیرا خون سکھا دے گا نشا تجھے ترہ ترہ کی بیماریوں میں مقتلع کر دے گا نشا تجھے گئی گنی رکھے گا نشا تیری کڈنیاں خراب کر دے گا اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ کے لئے نشے سے توبہ کر لو ایک تو تم بیمار پڑھو گے سسک سسک کے مروگے اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں او نشا کرنے والے میرے جوان اگر تُو نشا کرے گا تو تیری بہن کے جہز کا انتظام کون کرے گا اے نشا کرنے والے اگر تُو نشا کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا اے نشا کرنے والے اگر تُو نشا کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لط میں گریفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے وہ بوجھ بنتے چلے گئے بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے اے نشا کرنے والے میرے نوجوان بھائی ہو سکتا ہے جب تُو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے اے بے غیرت جوان کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھوٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تُو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر جس ماں نے تجھے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا اس نے تجھے بولنا سکھایا ہاں ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا تجھے بڑھاتا تھا جب تُو جوانی کی ڈیلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارہ بنے گا بچہ جوان ہوگا اسائی پیری بنے گا لیکن اے میرے جوان تُو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تُو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے تُو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تُو نشا کر رہا ہے نشیلی کے جس نشیلی کے ماں باپ بھیک مانتے ہیں ان کو لوگ کتنا زلیل کرتے ہیں اسی کا لڑکا نشا کرتا ہے اسی کا لڑکا موبائل چُراتا ہے اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے ذرا سوچو تو سہی اور یاد رکھنا نشا کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے سوچو تو سہی جو نشا کرنے والے شادی شدہ ہیں اگر تم نشا کرتے ہو کماؤ کے نہیں تمہاری بیوی برطن جھاڑو کرنے جائے گی اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برطن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے لیکن برطن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کس انداز سے دیکھا جاتا ہے ہاں ہاں جب تمہارے بچے سکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشا کرنے والے کا بچہ آیا ہے تمہارے بچے ہر لمحہ چیئیں گے ہر لمحہ مریں گے ان کی زندگی موت سے بتر ہوگی اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو اپنی بہنوں پہ رحم کرو یاد رکھنا قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں گربت کی چکیوں میں پسنے والے سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے قدم بہتے ہیں اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں آؤ ایک نئی صبح کا آگاس کریں کل انشاءاللہ چوبیس سٹمبر کی صبح اہلیان مالے گاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے یہ صبح جو کبھی فردہ ہیں کبھی ہیں امروز یہ صبح جو کبھی فردہ ہیں کبھی ہیں امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ صبح جس سے لرستہ ہے شبستہ کا وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازاں سے پیدا اے میری قوم کے جوان تو ہی کبھی خالد تھا تو ہی کبھی تاریخ تھا تو ہی کبھی علی اکبر تھا تو ہی کبھی امام قاسم تھا تو ہی اللہ اکبر قوموں کی ذلفے جب تقدیر کی ذلفے جب بکھر جاتی تھی تو تو ہی انہیں ناکھ انہیں تدبیر سے سوارنے والا تھا اللہ اکبر دری 라 کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو دنیا کو اندازے زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو ہاں تم وہی ہو جین کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے جین کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحرِ ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو آپ وہی ہو آپ گانجا پینے والی قوم نہیں آپ شراب پینے والی قوم نہیں آپ بوچ بننے والی قوم نہیں آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلوار کرنے والی قوم نہیں آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سودا گر ہو آؤ ایک نئی صبح کا آگاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارہ دیں میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہم دردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیٹے جی ہم دردی کریں کسی مفقر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ کھوشی نہ کرے تاکہ وہ تبا نہ ہو تاکہ وہ برباد نہ ہو آؤ ہم وہ قوم ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتیوں میں سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑیں ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑیں ہم نے آؤ اپنے ماضی کو دیکھو مستقبل کو بہتر کرو گانے نہیں سننا گندی فلمیں نہیں دیکھنا عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالنا ایک سچے مسلمان کی ایسے سے زندگی گزاریں آپ کہتے ہیں مولانا ٹینشن بہت ہے میں کہتا ہوں ٹینشن کا علاج جتنا خوبصورت اس ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا